جنگ قادسیہ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی جنگ کی لازوال کہانی سنائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فارس کا حکمران خسرو پرویز تھا جس کے اہد میں سلطنت فارس اپنی انتہا کو پہنچی اور شام فلسطین اور مصر تک کو فتح کیا چھے سو دو سے چھے سو اٹھائیس ایسویں تک لڑی جانے والی جنگ میں سلطنت فارس نے شام فلسطین اور مصر عیسائیوں سے چھین لیے یہاں تک کہ مقدس ٹرو کروس بھی مالک نیمت کے طور پر تیسی فون بھیجا گیا چھے سو دس ایسویں میں شہنشاہ ہر کل تخت نشین ہوا اور اس نے سلطنت فارس کے اخلاف ایک نئی جنگ شروع کر دی اس نے جنگ نینوہ میں فارسیوں کو عبرتناک شکست دی اور تیسی فون کی طرف پیش قدمی کرنے لگا لیکن اسی دوران خسرو پرویز کے بیٹے قواد نے خسرو کا تخت پلٹ دیا اور اپنے باپ سمیت اٹھارہ بھائیوں اور ان کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارا اس نے فوری طور پر سلطنت بازن تین سے سولہ کر لی اور سلطنت بازن تین کے سارے علاقے اسے واپس لوٹا دیئے دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور گیارہ ہجری با مطابق 632 عیسمی تک انہوں نے سارے عرب کو متحد کر لیا اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو خلیفہ منتخب کیا گیا لیکن بہت سے عرب قبائل نے ان کے خلاف بغاوت کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بغاوت کو کامیابی سے کچلا ان کا اگلا مقصد تمام عرب لیاقوں کو خلافت کے زیرینگی اکٹھا کرنا تھا اس مقصد کے لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سپاہ سلار منتخب کیا گیا انہوں نے سب سے پہلا حملہ عراق پر کیا اور جنگ سلاسل کے بعد قزیمہ کو فتح کر لیا جنگ سلاسل کی مکمل کہانی ہم پہلے ایک ویڈیو میں دکھا چکے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہرحال جنگ سلاسل کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مزید آگے بڑھے اور جنگ علمداد جنگ الولجا جنگ اللعیس اور سب سے آخر میں جنگ الہرا میں فارسیوں کو عبرتناک شکست دی اور عراق کا دار الحکومت الہرا فتح کر لیا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مزید آگے بڑھے الانبار اور این التمر کو بھی اسی مہینے فتح کر لیا لیکن اس وقت تک فارسی اور رومی حکمرانوں نے اتحاد کر لیا اور ایک بڑی فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مقابلے کے لیے بھیجی دونوں فوجوں کا سامنا فراز کے مقام پر ہوا جس میں مسلمان افاج کو ایک بار پھر کامیابی حاصل ہوئی اس وقت تیسی فون کو چھوڑ کر عراق کا سارا علاقہ فتح ہو چکا تھا لیکن مغربی سرحد پر مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے بازنطینی فوج شام اور فلسطین میں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھی ہو رہی تھی اس کے پیش نظر تیسی فون کا محاصرہ اٹھا لیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے شام کی طرف پیش قدمی کی اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے شام میں بازنطینیوں کو شکیست دی جنگ یرموک کی مکمل کہانی ہم پہلے ایک ویڈیو میں دکھا چکے ہیں اس دوران فارسی فوج نے عراق پر حملے جاری رکھے تیرہ ہی جریبہ مطابق 633 ایسویں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے عراق میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی اور قبضہ برقرار رکھنا مشکل تھا حضرت مسنا بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اب عراق میں سپاہ سلار تھے انہوں نے الہرا کو خالی کر دیا اور سہرہ عرب کے پاس پڑاؤ کیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فوجی کمک بھیجی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سپاہ سلار مقرر کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں آگے بڑے اور جنگِ التماق میں فارسی فوج کو شکیست دی اور جنگِ کسکر کے بعد الہرا کا قبضہ واپس لے لیا لیکن یہ عارضی ثابت ہوا اور جنگِ الجسر میں شکیست کے بعد عربوں کو پیچھے ہٹنا پڑا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ان کے بیٹے اور بھائی سمیت شہادت نصیب ہوئی حضرت مسنہ بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں صرف تین ہزار مجاہدین کو محفوظ مقام پر لانے میں کامیاب رہے جبکہ باقی ہزاروں مجاہدین شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب اس سب کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی زیر نگرانی چار ہزار کا ایک لشکر عراق کی طرف روانہ کیا اس کے علاوہ تمام قبائل کو فوج فراہم کرنے کا حکم دیا حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حکم دیا گیا کہ قادسیہ میں جا کر پڑاؤ کرو اس کے علاوہ مزید مجاہدین شامل ہوتے رہے جنگ یرموک میں فتح کے بعد مجاہدین کو قادسیہ کی طرف روانہ کیا گیا حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قادسیہ میں قیام کیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حکم پر یزدگرد کی طرف قاسد روانہ کیا گیا یزدگرد کو تین شرائط پیش کی گئیں یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر جزیہ دینا قبول کر لو نہیں تو جنگ کے لئے تیار رہو مذاکرات ناکام ہوئے اس کے بعد رستم قادسیہ روانہ ہوا اور سولہ حجری کے آخری مہینوں میں قادسیہ میں پڑاؤ کیا لیکن وہ جنگ کے حق میں نہ تھا اور امن کی آخری کوشش کرنے کے لئے اس نے مسلمان نمائندوں کو طلب کیا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رابی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور مکیرہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو رستم کے پاس بھیجا رستم غرور اور تکبر سے کہنے لگا تم ہمارے ہمسائے ہو تم میں سے کچھ ہماری زمینوں میں رہتے تھے اور ہم نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی تمہیں بھیڑے چرانے اور تجارت کرنے کی اجازت دی جب تم کہت سالی کا شکار تھے ہم نے تمہیں کھجور اور باجرہ دیا تاکہ تم بھوک سے نہ مر جاؤ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ غریب ہو تو میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں تمہیں وافر مقدار میں کھجور کپڑا اور سونا دیا جائے گا اگر تم واپسی کی راہ لے لیتے ہو تو رستم کو جواب ملا نہ تو ہمیں ہماری بھوک لائی ہے اور نہ ہمیں تم سے اپنے لئے کچھ چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم تم سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک تم اسلام قبول نہ کر لو یا جزیہ دینا قبول کرو اس کے علاوہ تم میں اور ہم میں ہمیشہ جنگ ہوگی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد وفت واپس لوٹایا اور جنگ کا آغاز ہوا سولہ ہجریبہ مطابق سولہ نمبر 636 ایسویں کو یہ اہم ترین مارکہ شروع ہوا حضرت سادمین ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے رشاد فرمایا یہ تم لوگوں کی وراثت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اس نے تین سال پہلے تمہیں سرخ رو کیا اور یہ وطن تمہیں عطا کیا جس سے تم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہو جنگ کا آغاز آمنے سامنے کی لڑائی سے ہوا زیادہ تر لڑائیاں ہارنے کے بعد رستم نے دائیں بازو کو حملے کا حکم دیا حملے کا آغاز دیروں سے کیا گیا جس میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمان فوج کے بائیں بازو پر حملہ کیا گیا ہاتھیوں کی موجود کی کی وجہ سے بائیں بازو کے پیر اکھڑنے لگے لیکن ساتھ من ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھوڑ سواروں کے دستے بھیجے جس سے کچھ حد تک فائدہ ہوا کافی کوشش کرنے کے بعد فارسی فوج کو پیچھے دھکیل دیا گیا لیکن مسلمان دستے کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اپنے حملے کو نقام ہوتا دیکھ رستم نے ساری فوج کو حملے کا حکم دیا اور تیروں کی بارش کر دی ہاتھیوں کے حملے کی وجہ سے مسلمان فوج کو دوبارہ شدید نقصان اٹھانا پڑا اور شام کے وقت تک دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں دوسرا دن بھی پہلے دن کی طرح مقابلوں سے شروع ہوا مقابلے شام تک چلتے رہے اسی دوران جنگ یرموک سے فتحیاب ہو کر آنے والے پانچ ہزار مجاہدین بھی فوج میں شامل ہو گئے جس سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا یہ دیکھتے ہوئے رستم نے حملے کا حکم دیا لیکن انہیں جلد ہی پسپا ہونا پڑا رستم مسلمانوں کو ملنے والی فوجی مدد سے گھبرا رہا تھا اور جنگ کو ختم کرنے کی جلدی کرنے لگا ہاتھیوں کو دوبارہ حملے کے لیے سامنے لائیا گیا اس نے ساری فوج کو حملے کا حکم دیا حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو کیم تک پیچھے ہٹنا پڑا بھوڑ سواروں کے ایک دستے نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کرنے کی خاطر حملہ کیا پر ناکام رہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سمجھ چکے تھے کہ اگر جنگ جیتنی ہے تو ہاتھیوں سے جان چھڑوانا لازمی ہے انہوں نے ہاتھیوں کے بجائے ان کے سواروں کو قتل کرنے کا حکم دیا یہ ترکیب کام کر گئی اور ہاتھی بے قابو ہو کر اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے دریاء عبور کر گئے مسلمان فوج نے شدید حملہ کیا اور آخر کار فارسیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا چوتھے دن سورج تلو ہوتے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہوا انہوں نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تیار کیا جس میں بہترین گھوڑ سوار اور جنگ جو شامل تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے رستم کے حفاظتی دستے پر ایک زبردست حملہ کیا اور رستم شدید زخمی ہو گیا حالانکہ گھوڑ سوار دستے کو پیچھے ہٹنا پڑا پر ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا چند ہی گھنٹوں میں رستم کی موت ہو گئی مسلمانوں نے ایک زبردست حملہ کیا فارسی فوج اس سے پیچھے ہٹنے لگی جب ان کو پتا چلا کہ رستم مارا گیا ہے تو ان کے حوصلے جواب دے گئے ان کے بڑے بڑے جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہزاروں دریا عبور کرنے کی کوشش میں مارے گئے اور بچ گئے فوجیوں کا پیچھا کیا گیا اور ان میں سے زیادہ در کو قتل کر دیا گیا